سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے عمراللہ صالح نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیئے وعدہ رہے کہ عمراللہ صالح وہ شخص ہے جو کہ پاکستان سے شدید نفرت کرتا ہے اور اس سے پہلے پاکستان کے خلاف گالیاں بھی بک چکا ہے بھارتی پروپیگنڈے اور ایجنڈے پر کام کرنے والا عمراللہ صالح ایک بار پھر پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو گیا ہے عمراللہ صالح اس وقت وادی پنشیر میں چھپا بیٹھا ہے اور طالبان کے خلاف مضاہمتی محاذ کو ہیٹ کر رہا ہے عمراللہ صالح کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ عمراللہ صالح کے مضاہمتی محاذ نے تین سو طالبان کو قتل کر دیا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جا سکی اب عمراللہ صالح کی جانب سے پاکستان پر ایک بار پھر الزمات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے عمراللہ صالح نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو بلیک میل کیا عمراللہ صالح نے پاکستان پر الزمات لگا دیئے افغانستان کے خودشاکتہ صدر عمراللہ صالح نے امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل ظلم خلیلزاد اور پاکستان کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کا ذمہ دار قرار دے دیا بی بی سی کو دیئے گئے انٹریو میں عمراللہ صالح نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو طالبان کے ذریعے بلیک میل کیا امریکہ نے انخلاص سے قبل افغان حکومت کو تیاری کا وقت ہی نہیں دیا اس کے علاوہ امریکہ نے رات و رات فضائی حملوں کی مدد بھی بند کر دی انہوں نے کہا کہ امریکہ کی فضائی انداد بند ہونے کی وجہ سے افغان حکومت اپنی سیکیورٹی فورسز تک رسد نہیں پہنچا پائی جس کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ووکشنٹن کبھی بھی اس سے سب سے بری زمہ نہیں ہو سکے گا خیال رہے کہ طالبان سے پہلے عمراللہ صالح افغانستان کے نائب صدر اول تھے وہ اس وقت پنشیر کے وادی میں موجود ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ طالبان کے خلاف مضاہمتی تحریک بھی چلائی جائے اس حوالے سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک حملے میں طالبان کے تین سے زائد حلکاروں کو مار دیا گیا تھا لیکن اس خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکی اور عمراللہ صالح نے اپنی شکست کا الزام پاکستان پر آئیت کرنا شروع کر دیا ہے پر آئیت کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے